ہیلو دوستو نمسکار سسریخال اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں دوستو سب سوست تندرست اور خیریت سے ہوں گے دوستو میں کافی ٹائم سے یوروپ میں رہتا ہوں اور یوٹیوب پر ویڈیو بناتا ہوں میرا ویڈیو بنانے کا مہن پرپل صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ایجنٹ لوگوں سے انڈیا کی بھولی بھالی جنتہ کو بچایا جاسکے دوستو ایجنٹ لوگ لوگوں کو ویڈیسوں میں بھیجنے کے نام پر جھوٹ بول کر ان سے کافی زیادہ پیسہ ٹھگ لیتے ہیں تو دوستو میں جس بھی کنٹری کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں اس کنٹری کی میں سچی انفورمیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں اور دوستو میں نے کافی کنٹریز کے بارے میں ویڈیو بنائی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ میرے چینل پر ویڈیو کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اس سے دوستو آپ کو کافی فائدہ اور نولیج ملے گی دوستو آج ہم بات کرتے ہیں سربیا دیش کے بارے میں جو ایک یوروپ کی بہت پیاری کنٹری ہے اور انڈینز کو ویڈیو فری دیتی ہے دوستو اگر آپ انڈیا سے سربیا آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے انڈین پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ میں ریٹن ٹکٹ آپ کی کنفرم ہونی چاہیے ٹریول انسورنس ہوتل بوکنگ آپ کی کنفرم ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک ہزار سے ایک ہزار پانسو تک یو ایس ڈی ڈولر یا یورو ہونا ضروری ہے کرونا ریپورٹ آپ کی نیگٹیو ہونی چاہیے تو دوستو آپ ایجلی سربیا آ سکتے ہو اور انگلیس آپ کی تھوڑا سا نورمل اچھی ہونی چاہیے دوستو انڈیا سے باہر آپ کسی بھی کنٹری میں انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو انگلیس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور انگلیس میں ہی ایمیگریسن ڈپارٹمنٹ سارا سوال جواب کرتا ہے تو دوستو سربیا دیش کی ایمیگریسن کو لے کر انڈیا میں ایجنٹ لوگوں کو کافی ڈرا دیتے ہیں کہ سربیا ڈپورٹ کرتا ہے انٹری نہیں دیتا ہم آپ کو سربیا بھیج دیں گے تو آپ ایجلی وہاں سے انٹری کر سکتے ہو اور آگے آپ کسی بھی اچھی کنٹری میں بڑی کنٹری میں ایجلی جا سکتے ہو تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایجنٹ لوگوں سے بچو اور اپنا پیسہ برباد مت کرو اگر آپ سربیا جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا آپ کو تھوڑا سا نولیج ہونا ضروری ہے آپ کے پاس پروپر ڈوکومنٹ پیسہ ہونا ضروری ہے اور آپ کی ریٹن ٹکٹ فلائٹ کنفرم ہونا چاہیے جس سے آپ ایمیگریسن اوفیسر کو ایجلی یہ بتاسکو کہ ہم اس دیش میں گھومنے کے بعد آگے کسی اور دیش میں جائیں گے اس دیش کا آپ کے پاس ویزا ہونا ضروری ہے یا آپ سربیا سے واپس انڈیا جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس انڈیا کی کنفرم فلائٹ ٹکٹ ہونی چاہیے دوستو ایمیگریسن کا مہین پرپز ایمیگریسن کا کام شرف یہی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو بھی ٹریولر آتا ہے اس کے ڈوکومنٹ پروپر طریقے سے چیک کرنا اور اسے پروپر طریقے سے باتچت کرنا جس سے یہ پتا چلے کہ یہ آدمی نکلی ڈوکومنٹ کے ساتھ تو نہیں ہے یا یہ آدمی سربیا سے اگے ایلیگل جانے کے چکر میں تو نہیں ہے تو دوستو اس پرکار کی باتیں ہوتی ہیں باقی ایمیگریسن بلکل بھی ٹائٹ نہیں ہے نورمل ہے اور دوستو سربیا کے جو نیئر کنٹریز جن کنٹریز کے ساتھ سربیا دیش کے بورڈر لگتے ہیں وہ ہیں ہنگری کروٹیا بوسنیا مونی ٹگرو البانیا بولگاریا رومانیا تو دوستو انڈیا سے ایجنٹ لوگ لوگوں کو یہ بتا کر بھیجتے ہیں کہ ہم آپ کو سربیا سے جرمنی اٹلی نکال دیں گے وہاں سے ہماری اچھی سیٹنگ ہے تو دوستو ایسے لوگوں کی باتوں میں بلکل مت فسو اپنا پیسہ برباد بلکل مت کرو سربیا کی دوستو بورڈر شکورٹی کافی ٹائٹ ہے اور اس سے دوستو آپ کا پیسہ تو برباد ہوگا ہی لیکن آپ ساری عمر جیل میں بھی سڑ سکتے ہو تو دوستو آپ پروپر طریقے سے اپنے ڈوکومنٹ کمپلیٹ کر کے انڈیا سے کسی بھی کنٹری کے نام کے لیے چلتے ہو تو آپ کو ایجنٹری مل جاتی ہے اور دوستو جلدی سکسس ملتی ہے دوستو ایجنٹس لوگوں سے بچو اور اپنا پیسہ برباد مت کرو دوستو سربیا میں ائرپورٹ سے آپ اگر سیٹی سینٹر کے لیے ٹیکسی بک کرتے ہو تو اس سے آپ کا کافی زیادہ پیسہ برباد ہوگا تو دوستو ائرپورٹ سے سربیا سیٹی سینٹر کے لیے بس نمبر جاتی ہے سیونٹی ٹو جس میں سربین دینار ون ہنڈرڈ فیفٹی لگتا ہے اور دوستو سربیا میں ٹوریسٹ پیلیسز کافی ہیں جہاں پر آپ اپنا فیملی فرینڈز کے ساتھ اچھا انجوائی کر سکتے ہو سربیا ایک دوستو اچھی اور سستی کنٹری ہے دوستو سربیا میں سیم کارڈ ایم ٹی ایس اور ون سیم کارڈ کمپنی زیادہ یوز ہوتی ہے اور وہ آپ اپنا ائرپورٹ سے بھی خرید سکتے ہو یا آپ باجار سے بھی خرید سکتے ہو دوستو اگر آپ فیملی کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں اور آپ گھومنے کا پلان بناتے ہو سربیا میں الگ الگ ٹوریسٹ پیلیسز پر تو سربیا میں ینڈیکس ٹیکسی زیادہ یوز ہوتی ہے آپ پلے سٹور سے ینڈیکس ٹیکسی ڈاؤنلوڈ کر کے اور ایجلی زیادہ سکتے ہو دوستو سربیا میں ایجنٹ لوگ سربیا کے نام کا یہ بولتے ہیں کہ ہم سربیا کا ورک پرمیٹ دلا دیں گے آپ کو اور آپ ورک پرمیٹ کے بعد سربیا سے ایجلی اٹلی زیادہ سکتے ہو ایسا دوستو کچھ بھی نہیں ہے بلکل فروڈ ہے سربیا میں نہ ہی اتنی زیادہ کمائی ہے سربیا کرنسی انڈیا سے چھوٹی ہے تو دوستو ایجنٹ لوگوں کی باتوں میں مت فسو اور اپنا پیسہ برباد مت کرو بلکل بھی دوستو اگر آپ کو سربیا دیش کے بارے میں کوئی بھی انفورمیشن چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہو اور اس کا میں آپ کو اچھے سے جواب دوں گا دوستو ایجنٹ لوگ لوگوں کو ویدیشوں میں بھیجنے کے نام پر بہت زیادہ فروڈ کرتے ہیں دوستو بہت سارے ایجنٹ لوگ لوگوں کو سربیا بھیج کر یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو اٹلی نکال لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس دیش میں نکال لیں گے اس سے جھوٹ بول کر دوستو مین پرپس پیسہ لینے کا ہوتا ہے تو دوستو ایسے لوگوں سے بچو اور سربیا آپ ایجلی بھینا کسی ایجنٹ کے اپنے ڈوکومنٹ کمپلیٹ کر کے اکیلے آئے فیملی کے ساتھ بلکل ایجلی آ سکتے ہو دوستو سارے ورلڈ میں کسی بھی آپ ایمیگریشن پر جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ کی تھنکنگ پوزیٹیو ہونا ضروری ہے دوستو آپ اندر سے پوزیٹیو ہوگے تو آپ ایمیگریشن کو بھی اچھے سے جواب دے سکتے ہو اور آپ اگر انڈیا سے ہی نیگیٹیو سوچ کر چلتے ہو کہ میرے کو انٹری ملے گی یا نہیں ملے گی تو دوستو آپ کو ہنڈرڈ ون پرشنٹ انٹری نہیں ملے گی تو دوستو سب سے ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پروپر ڈوکومنٹ پیسہ ریٹن ٹکٹ آپ کے پاس کمپلیٹ ڈوکومنٹ ہے اور آپ کی انگلیس نورمل ہے تو آپ پوزیٹیو ہو کر دوستو کسی بھی دیش میں جاؤگے تو آپ کو کوئی دیش واپس نہیں بھیج سکتا تو دوستو یہ تھی آج کی سربیہ دیش کے بارے میں ایک سچی انفورمیشن اور دوستو سربیہ اگر آپ کام کرنے کے لیے آتے ہو ایجنٹ لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو سربیہ کا ورک پرمیٹ دے رہے ہیں اور آپ سربیہ ورک پرمیٹ پر جاؤ بہت ساری لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ سربیہ ورک پرمیٹ is open دوستو یہ بلکل فروڈ ہے سربیہ دیش اسی کو ورک پرمیٹ دیتا ہے جس کے پاس اس ورک سے ریلیٹیڈ اچھا سکیل ہے اچھے ڈوکومنٹ ہے آپ کے پاس اچھی ڈگری ہے آپ دوستو کوئی بھی کام جانتے ہو اس کام سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس کمپلیٹ ڈوکومنٹ بھی ہونا ضروری ہے تب ہی آپ کسی دیش میں ورک پرمیٹ پر جا سکتے ہو تو دوستو ایجنٹ لوگ لوگوں کو دماغ کو گھما فیرا کر صرف لوٹنے کا سسٹم بناتے ہیں کہ لوگوں کو کس پرکار لوٹا جاسکے دوستو سربیہ میں نہ ہی تو اتنا زیادہ کام ہے اور انڈیا کے حساب سے 20 سے 25 ہزار روپے ہی منتھلی سیلری ملتی ہے تو دوستو اپنا دھیان رکھو پیسہ برباد مت کرو ایجنٹ لوگوں کی باتوں میں مت فسو اور دوستو سربیہ دیش کے بارے میں کوئی وی انفورمیشن چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو پلیز سسکرائب کرو موسیقی موسیقی